نام دہو و نصلي على رسولِ الكریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی ایک طویل وقفے کے بعد ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلام اکبات ٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ حضراتِ گرامی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ تک اسلامی کونٹینٹ جن میں بالخصوص خوابوں کی مستند تعبیریں پہنچاتے ہیں تو حضراتِ گرامی آج بھی اسی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک خواب کی تعبیر کے ساتھ اور وہ ہے خواب میں قدو دیکھنا قدو ماشاءاللہ ہمارے نبی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزاؤں میں سے ایک ہے جس کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں مگر ہم یہاں خواب میں قدو دیکھنے سے متعلق جو فوائد ہیں اس سے آپ کو آگاہ کریں گے تو حضراتِ گرامی خواب میں قدو جو ہے مختلف صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور ہر صورت کی اپنی الگ الگ تعبیر ہے اب وہ صورتیں کون سی ہو سکتی ہیں تو حضراتِ گرامی پہلی صورت ہے کہ خواب میں قدو دیکھنا اسی طرح دوسری صورت ہے کہ خواب میں موسم پر قدو دیکھنا یعنی قدو کے موسم میں قدو دیکھنا اسی طرح تیسری صورت ہے کہ خواب میں قدو کا پودا اکھارنا چوتھی اور آخری صورت ہے کہ خواب میں قدو پکا کر کھانا حضراتِ گرامی اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعویر جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے پرزور گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والے تمام نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں حضراتِ گرامی اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ آپ کا وقت انتہائی قیمتی ہے چلتے ہم اپنے موضوع کی جانب کے خواب میں قدو دیکھنا اگر صاحبِ خواب خواب میں اپنے پاس قدو دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ کسی نیک عورت سے فائدہ حاصل کرے گا اسی طرح حضراتِ گرامی دوسری صورت کے خواب میں موسم پر قدو دیکھنا حضراتِ گرامی اگر صاحبِ خواب خواب کے موسم میں قدو کا پودا دیکھے تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا اگر بیمار ہے تو صحت پائے گا غلام ہے تو آزاد ہوگا کافر ہے تو مسلمان ہوگا اور اسی طرح اگر کوئی فاسق یہ خواب دیکھے تو وہ توبہ کرے گا اسی طرح حضراتِ گرامی تیسری صورت کے خواب میں قدو کا پودا اکھارنا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ خواب میں اس نے قدو کا پودا اکھار دیا ہے یا توڑ دیا ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑی مرتبے والے ہی کسی سردار عورت سے فائدہ پائے گا اسی طرح حضراتِ گرامی ایک آخری صورت کے خواب میں قدو پکا کر کھانا اگر صاحبِ خواب خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ قدو پکا کر کھاتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو عبادت کی توفیق ہوگی اور اس کی دلی مراد پوری ہوگی حضراتِ گرامی یہ تھا خواب میں قدو دیکھنے کے متعلق مختلف صورتیں اور ہم نے آپ کو بتائی ہے ان صورتوں کی تعبیر ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کی مطلوبہ تعبیر اس میں شامل ہوگی اس کے ساتھ ساتھ حضراتِ گرامی چینل پر مختلف خوابوں کی تعبیروں کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے جزاک اللہ